بسم اللہ الرحمن الرحیم کروائے ختم پڑھوائے اس کے علاوہ بزار پر حاضری دی کوئی دے گے بانٹ رہا ہے تو بینظیر کی تعریفیں ہی ہو رہی ہیں میڈیا پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بینظیر نے پاکستان کے لیے یا پاکستان کی اکانومی کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے وہ کون سا اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ ہم لوگ ان کی اندہ دھند ہو کر تعریفیں کر رہے ہیں بالخصوص ہمارا میڈیا شاید اس کی سب سے بڑی وجہ ریٹنگ ہی ہے اور ریٹنگ کے لیے س اس کی بہت ساری مجبوریہ ہو سکتی ہے ان کو اشتہال لینے ہوتا ہے ان کو عوام کو انگیج کرنا ہوتا ہے اور آج کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے سب سے بڑی خبر ہی یہی ہے کہ آج کے دن یعنی 27 دسمبر کو 2007 میں بینظیر بھٹو کا لیاقت باغ راولپنڈی میں قتل ہوا تھا لیکن میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا بینظیر بھٹو نے جو دو حکومتے کی 1988 سے 1990 تک اس کے بعد 1993 سے 1997 تک جو ان کی دو حکومتے رہی ان دو حکومتوں کے دوران کیا بینظیر نے ایک روپے کی بھی کرپشن نہیں کی کیا ان کے دور میں ایک پیسے کی کرپشن نہیں ہوئی کیا ان کے دور میں پاکستان کی معیشت جھوتی وہ بلکل آسمانوں پر پہنچ چکی تھی یا پاکستان نے امریکہ اور سعودیہ کو کرزہ دینا شروع کر دیا تھا تو اگر ہم ان دو دور حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو ان حکومتوں کے دوران جب بینظیر بھٹو پاکستان کی وزیریعظم تھی تو اس دوران زرداری نے اور بینظیر بھٹو کی فیملی نے اور زرداری کے خاندان نے اور اس کے علاوہ جتنے بھی سندھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کے اساسے کہا پر پہنچے اس کے علاوہ سرے محل بنائے گئے لندن میں فلیٹس خریدے گئے صحافیوں کو تو انہوں نے خرید کر رکھا ہوا تھا اپنے گھر کا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا بلکہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے نام کے صحافی ہے وہ ابھی بھی زرداری کے پہلے بینظیر بھٹو کے غلام تھے پھر آصف علی زرداری کے غلام بن گئے اور اب اسی طرح وہ بلاول بھٹو کے غلام بن چ مطلب غلام در غلام در غلام نسل غلامی کرتے ہوئے آ رہے ہیں سوال میرا یہی بنتا ہے کہ بینظیر بھٹو کے دور میں پاکستان کی معیشت کدھر تک گئی کونسی ترقی کی پاکستان نے کونسا ایسا کارنامہ سر انجام دیا یہ بینظیر نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہو جس کی وجہ سے پاکستان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہو آج جو مریم نواز بینظیر بھٹو کی قبر پر حاضری دینے گئی ہے انہی کے والد اور م مریم نواز خود بھی آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو کو چور بولتے رہے ہیں میسٹر ٹین پرسنٹ بولتے رہے اور میسٹر ٹین پرسنٹ اگر آپ گوگل کر کے دیکھ لیتے تو آصف علی زرداری کے حوالے سے آپ کو بہت سارے اغبارات میں لکھے ہوئے آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے تو یہ جو آصف علی زرداری کی جائدادیں بنی جو سندھ کے اندر آپ لوگوں نے پراپرٹیز خریدی پوری دنیا میں آپ لوگوں نے پراپرٹیز خریدی بینظیر کے نام پر بینظیر کی وجہ سے بینظیر کے دور حکومت میں تو یہ پیسہ کہاں سے آیا کہ یہ حلال کا پیسہ تھا میرا سوال تو بنتا ہے نا ٹھیک ہے بینظیر جو پاکستان کی بلکہ دنیا اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بنی اس سے پاکستان کا بہت اچھا امیج دنیا کے سامنے پیش سامنے آیا پھر اس کے بعد ڈیزل پرمنٹ انہوں نے مولانا فضل الرحمن کو دے کر فتوے جاری کرا دی گئے کہ مولانا فضل الرحمن پہلے کہتے تھے میں خاتون کی حکمران کو نہیں مانتا خیر اس کے بعد ان کو ڈیزل پرمنٹ مل گیا اور وہ اس پر راضی ہو گئے تو میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کیا ایسا ہوا بینظیر بھٹو کے دور میں کہ ایسا پاکستان کے کسی دور حکومت میں نہ ہوا ہو کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی اس وقت کتنے کرپشن کے الزامات اخباروں میں تھے مزے کی بات بینظیر کی جو پہلے دور حکومت تھی وہ بھی کرپشن کے بنیاد پر اس وقت صدر پاکستان نے ختم کی دوسرے دور حکومت میں جب ان کو فارغ کیا گیا تب بھی کرپشن پر فارغ کیا گیا اور تب نواز شریف سب سے زیادہ شور مچا رہے تھے کہ یہ سب سے کرپٹ پارٹی ہے اور شباز شریف کا آپ کو مشہور جملہ یاد ہی ہوگا کہ اگر میرے ان کو لڑکانا اور لاہور کی سڑکوں پر نہ گسیٹا تو میرا نام شباز شریف نہیں ہوگا تو جب یہ لوگ ان کو کرپٹ کہتے رہے ان کے ساتھ والے ان کو کرپٹ کہتے رہے اس وقت کے اخبارات ان کو کرپٹ کہتے رہے تو یہ بھی تو ساتھ کہا جائے کہ بینظیر بھٹو کے دور میں پیپلز پارٹی نے کتنی کوئی کرپشن کی زرداری گروپ کو کتنے کوئی فائدے ہوئے کتنی شوگر میلز انہوں نے لگائی اور کتنے سرکاری فائدے لیے اس کے علاوہ سرکار کے اندر سرکاری جوبز میں اپنے کتنے لوگ بھرتی کروا ہے جو آج بہت ہی بڑی بڑی پوزیشنز پر ہے یہ سب کس کی وجہ سے ہوا کہ اب بینظیر بھٹو کو نہیں بتا تھا کہ آصفری زرداری کیا کچھ کر رہے ہیں یا ان کے باقی وزراء کیا کچھ کر رہے ہیں ہمارے میڈیا کی مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بس جس چیز کی ہوا چل رہی ہونا اس طرف ہم نے جانا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ حوام کو تھوڑا حقائق بھی بتا دو کہ بھائی اس دور میں یہ یہ ہوا تھا یہ یہ الزامات تھے یہ ثابت ہوئے اور یہ نہیں ہوئے پاکستان میں خیر ثابت نہیں ہوتے دوسری اس کی بڑی وجہ جو میرے سمجھ میں یہ آئی ہے کہ ہم ان چیزوں پر اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ پاکستان کے اندر کرپشن ایک بالکل نون ایشو بن چکا ہے کرپشن کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا اس ملک کے اندر اس ملک کا آپ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو کرپشن ہی کرپشن نظر آئے گی لیکن شاید پاکستان کا میڈیا یا پاکستانی کرپشن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں جان چھڑانی ہے میں نے اس کو پچاس سو روپیہ دینا ہے کیونکہ میرے نزدیک یہ کرپشن نہیں ہے یہ خرچہ پانی ہے تو اسی طرح میرا لیول اگر سو دوسو روپیہ والا ہے تو مجھ سے جو اوپر والا بندہ ہوگا اس کا ہزار روپیہ والا ہوگا اور خیر جو وزیرعظم اور وزراء کا لیول ہوتا ہے وہ پھر آپ کو پتہ یہ پھر کروڑوں سے ریچے تو وہ بات ہی نہیں کرتے اب عجیب بات ہے دیکھ لیں ایک عام وزنس مین ہوتا ہے جو وہ ترقی کرنے میں بیس سال لگا دیتا ہے اسی طرح ایک سیاست دان کو ترقی کرنے میں صرف ایک دور حکومت یا ایک وزارت چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد وہ بھی امیر ہو جاتا ہے اس کے دوست بھی امیر ہو جاتے ہیں اس کے رشتدار بھی امیر ہو جاتے ہیں اور اس کے بچے تاہیات لیڈر بن جاتے ہیں تو یہ جو مجھے تکلیف ہے پاکستان کے میڈیا سے کہ یار آپ کم از کم عوام کو حقائق تو بتاؤ ٹھیک ہے آپ بینظیر کی تعریفیں کرو پوری دن ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں کوئی پروانی بینظیر کی پھر آپ ان کے بارے میں کالم لکھو پھر اس کے بارے میں آپ پیکج چلاو پھر اس کے بارے میں آپ پوری پوری ڈاکومنٹریز بناو اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن عوام کو حقائق بھی بتانا ضروری ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائے ضرور کہ کس دور میں کیا واقعی کرپشن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد